بھئی خدا کا بڑا فضل ہے یہ ہے کہ آج آپ تشریف لائیں ہیں اور رسولن بھائی کے نام کو کون نہیں جانتا اور آپ نے زمانہ دیکھا ہے اچھا گایا بجایا ہے اچھے گانے بجانے والوں کو سنا ہے تعلیم حاصل کی ہے تو آج میں چاہتا یہ تھا کہ کچھ روشنی مجھے بھی آپ سے مل جاتی تو آپ سے کچھ تھوڑی سی بات چیت کروں مجھے امید ہے کہ آپ جو میں پوچھوں گا اس کا جواب دیں گے اچھا بات تو بتائیے یہ آپ کے زمانے میں جو بزرگ گانے والی تھی نہیں آپ کی نظر میں جو بزرگ تھی ہاں وہ کون کون تھیں گانے والی بلی بولیوں میں ہاں 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 وزیر جان وزیر جان جی کہاں کی تھی یہ کرنال کرنال کی تھی اور کس کی شاگر تھی امداد خان امداد خان صاحب تھی وزیر جان اچھا کیا گاتی تھی خیال وغیر گاتی تھی خیال گاتی تھی تمہاری بھی گاتی تھی ہاں ہاں تو بڑا نام ہوگا اس زمانے میں ان کو ہوتا آپ نے ان کو خوب سنا جی ہاں آپ کی عمر کیا رہی ہوگی جب آپ نے سنا ہونے تو اس وقت ہماری عمر سمجھئے کہ گیارہ گیار اپنی اچھا اور اس کے بعد کب پھر اب تو آپ نے اکثر سنا ہوگا برابر وہ رہتی بھی تھی برانس میں برانس میں رہتی بھی تھی اس کے بعد وہ نوکر ہو گئی مہاراج اندور کے مہاراج اندور کے نوکر ہو گئی برانس میں اچھے اچھے لوگ ہیں اچھا ان کا انتقال بھلا کتے دنوں پہلے ہوا ہوگا یہ تو ان دور ان دور میں ان کا انتقال ہوا کافی دنوں پہلے اچھا تو ان کے گانے میں کیا خاص بات تھی بہت اچھا گاتی تھی اور بہت سوریلی تھی بہت سوریلی بہت قسمی تھی بہت امداد خان صاحب انہی کو انہوں نے بتایا بھی اچھا امداد خان صاحب کون سے یہ ولایت خواہ کے دادا اچھا وہ ستائر نواز تھے اچھا ہاں گونی آدمی تھے انہوں نے ان کو پتایا تو یاد داشت بھی ان کی اچھی ہوگی بہت اور ویسے ٹھوملی بھی گاتی تھی ہاں مگر خیال ان کی بیسے آن ٹھیک ہے اچھا اور بہت امدہ گاتی تھی اچھا اور وزیر جان کے علاوہ اور کون عورتیں تھیں ایسی بنارس میں نہیں بیسے ہمارے بنارس میں بھی اور باہر بھی تو راج شریح تھی جی ویدیہ دھری اچھا اور باہر کے لوگ میں زہرہ بغیرہ زہرہ بھائی کو تھا ہم نے سنانی تھا اچھا راج شریح بہت اچھی تھی راج کیا گاتی تھی وہ اچھا ان کو کس کی تعلیم تھی سیاہ سیاہ مہارش تھی بزرگ آدمی تھے آپ نے ان کا گانا سنے جب بتاتے تھے ہاں تو ہوتے تھے ایسے بزرگ بھی جو اچھا شاگر تیار کرتے تھے تھے وہ الگ بات ہے عادت نہیں تھی گانے میں بتانے کا شوق بہت گونی آدمی تھے بہت کس بھی آدمی تھے یاد داشت اچھی ہوگی یاد داشت اچھی ہوگی اچھا اور یہ جو ویدیہ دھری جی ہیں یہ کسی اور کی تاریم تھی وہ مگر جات نہیں ہم کو ہے ان کو استاد کا نام لیکن آپ نے گانا سنا دیں بہت کیا خوبی تھی ان کے جانے میں بہت اچھا گاتے تھے بہت اچھا چھومری دادرہ قدر جی اس نمانے میں یہ راجاؤں کے یہاں نوابوں کے یہاں گانے بجانے کا بڑا چرچہ رہتا تھا اور یہ مسلمان نوابوں کے عید پر ہندو کے اندر شہرے پر یہ در بار بارا ہوتے تھے سب جانگا جاتے تھے ویدیہ دری سب جگہ جاتے تھے ویدیہ دری بھی راجشوری بھی ویدیہ دری بھی وہاں بڑا نام تھا ان کا سب جگہ جاتی تھے اچھا ٹھیک ہے اور بنارس سے باہر جو بڑا اچھا گانے والی رہی ہیں باہر تو ہم کو معلوم نہیں اچھا دی آپ نے شہر کے ہم آپ سے بتاتے ہیں مردوں میں گوئیوں میں آپ نے جن کو سنا ہو جو بڑے اچھے آپ کو لگے ہوں جن کا گانا آپ کو بہت پسند آیا ہو موجودین صاحب تھے موجودین صاحب کی لوگ تھے اچھا ویسے گانے بجانے میں آپ کا جن کا سنگ ساتھ رہا ہو جن سے آپ کا پیار رہا ہو جو ساتھ کی گانے بجانے والیاں ہو الگ الگ میفنوں میں جن سے واسطہ پڑتا ہو ایسی گانے والیوں میں کون کون تھی ہمارا ساتھ اور شریح ہے ان کا ساتھ تھا آپ تو بنارسی لوگ ہیں سبسہ روی وندہ ساتھ ہوں ایک لوگ تو بہت بڑی تھی بڑی موٹی جی سے ہائیں ہوں بہت بڑی موٹی بھی بڑی موٹی بھی ایسے ٹھیک بات ہے ان کو تعلیم بلی موٹی بھائی کوئی کس کی رہی موجودین صاحب تعلیم نہیں ہے تو آپ کا اور ان کا سبسہ ری بگر کا جگہ جگہ سنگ ساتھ گانے بجانے رہتا ہو گا کبھی آہ ایسا ہوا کہ پہلے کبھی آپ گئی ہوں پھر بات کو وہ گئی ہوں یا کبھی پہلے وہ گئی ہوں برابر اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ کی جو رغبت رہی ویسے جسے یہ ٹھومری ہے یا خیال ہے یا دادرہ ہے یا ٹپا ہے تو آپ کی رغبت کس طرف زیادہ رہی میری تعلیم پہلے شروع ہوئی خیالوں کی خیالوں کی آپ کو بتلایا گیا آپ کے بعد تو خیال انہوں نے شروع کیا ہماری رغبت زیادہ تھی ٹپے گیتا اچھا آپ کو استاد استاد شمو خان صاحب مرہوم کہاں کے رہنے والے تھے بنارس کرنے والے تھے ان کے والد کہاں کے رہنے والے مہین کے ان کو کن لوگوں کی تعلیم تھی یہ شوری میاق خاندان اچھا ملنے خان صاحب اچھا 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 باقر علی خان صاحب کرم خان اوہ تو یوں کہیے آپ کے جو استاد تھے ان کو جو تعلیم تھی اس گھر آنے والوں کو وہ شوری میاقی سی تھی ہاں اوہ 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 تو سیکھا ٹھیک ہے تو آپ کی رغبت ٹپے کی طرف زیادہ رہی ہے تو کس عمر میں بھلا آپ کو تعلیم شروع کرائی گئی چھ سات برس کے عمر تھی چھ سات برس کے عمر تھی کیسے تعلیم شروع کرائی کیسے شروع کرائی تعلیم انہی سے تعلیم شروع کرائی ہم کو ہاں اور ٹپیک تھے خیال سے ہمارے استاد تھے اچھا برس کے عمر تھی اچھا جب سے تمورا کون شرطہ تھا جب تعلیم ہے ہم استاد اچھا ٹھیک ہے آہ تمورا شرطے تھے تمورا آپ کے ہاتھ میں رہتا تھا یہ استاد کے ہاتھ میں رہتا تھا ہمارے استاد کی تعلیم تھی سرنگی کی وہ سرنگی پر ہم کول ہونے تعلیم دیا یہ بات اس کے بعد تم پورا ٹھیک بات تو پہلے ذہن بن جائے ہاں دماغ میں سرست جائیں ہاں اور استاد جو چاہتے تھے اس مخص سے بات مخصر ادا ہونے لگے بات مکن باعت بہت مکن بہتتے ہیں ونہوں اچھا 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 اس زمانے میں ہارمونیم بھی ہوتا تھا ہی نہیں ہم میں یہ کہہ نہیں نہ تعلیم دیا میں یہ تھوڑی ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے گایا اس زمانے میں رواض تھا اس کا ہم لوگ کی تعلیم تام پورے پر یاتی اچھا ہاں اس زمانے میں ہارمونیم کا رواض تھا یا نہیں تھا رواض نہیں تھا تو بھائیہ جی نے بجائے کیسے اچھا بنارس میں لیں تھا یہ تھا برارت میں بھی تھا تھے بجانے والے کچھ کے بازہ جو ہے بہرمینیاں ہے یہ تو شروع سے ہے مگر کسی نے گایا کسی نے نہیں گایا ظاہر ہے بہرحال آپ کی تعلیم نہیں ہوئی میری تعلیم نہیں ہے میرے استاد کہ انہوں نے بازہ بجائے نام کو بتایا کہ آپ گازے بازے پر گائی ہے اچھا آپ نے جن جن خیالیوں کو پسند کیا ہو جو مرد رہے ہاں وہ کون کون سے اچھے بزرگ ہوئے مرسا خسین صاحب اچھا ہے ایک نسار خسین کے باپ فیدہ خسین صاحب فیدہ خسین صاحب ہے اور پنجاب کے کچھ لوگوں کو جی لوگ اچھے رہے ٹھیک بات ہے یہاں جو جو پیدا ہوا ہے وہ مرتا تو ہی لیکن پھر بھی اچھے لوگ زیادہ ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے اچھی سوکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتائیے آج جو لوگ گاہ بجا رہے ہیں جیسے بھی سب اللہ کے بند ہیں اچھے ہیں تو آج کل جو لوگ گاہ بجا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ خوبی نظر آتی ہے یعنی جو اچھے اچھے گاہ بجا رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا نام بتائیے گا تب تو بتائیں گے ہم 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 تب نہیں ویسے آپ بھی سب کو سب کون لوگ ہیں نام کا بتائیے دو چار آدمی کا کیا بہت اچھا گاتے ہیں یا بہت اچھا بجاتے ہیں تب تو بتا رہا بھی جاؤ اسے گانے کے لیے تو سبھی گاہ بجا رہے ہیں میں کس کو بتا اچھا تو یہ سبھی جو گاہ بجا رہے ہیں اس میں کچھ مزا نہیں آتا ہاں آج کھلتے بے سوروں کی بہت زندگی ہے بے سورے جو گاہ رہے ہیں جی ان کی بڑی وقت ہے اور جو سور میں گاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ایسا کیا ہو گیا دیکھیں اب گانے بجانے کا رواج جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ظاہر ہے سور میں جو ہے وہ کمیں لوگ دیکھئے تو ان کو کہیں یہ بہت کنسورا یہ بہت برا ان کی اچھا ہی نہیں اب اچھوں کی تعریف نہیں ہوتی اب بلوں کی تعریف ایسا کیوں ہے اے وقت زمانہ ایسا وقت آگیا میں ارز کر دوں آپ سے اب یہ دیکھئے میں تو چھوٹا ہوں میری سمجھ میں بات نہیں آئی شکر کو آج کل بھی لوگ میٹھے ہی کہتے ہیں نیم کو آج بھی لوگ کڑوئی کہتے ہیں میٹھاس کو آج لوگ پسند دی کرتے ہیں گلاب کی خوشبو کو لوگ پسند دی کرتے ہیں گلاب کی خوشبو کو کوئی بدبو نہیں کہتا اچھا تو گانے بجانے میں ہی ایسا کیوں ہو گیا کہ لوگ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اب اس کو تو ہم نجومی تو ہائی نہیں جو میں بتا دوں آپ سے یہ کیوں ہوا اچھا آپ کے استاد کے شاگرد پچاس تھے جی نہیں میں اکیر اکیر یہ بات سمجھائی نا میں یہ سمجھا کہ آپ کی جب تعلیم ہوئی تھی تو ایک استاد کے پاس شاگردوں کی فوج نہیں تھی اور اس وجہ سے استاد کی نظر ایک ہی تعلیم علم کی طرف جاتی تھی اور گویا وہ نقشہ اس کے ذہن میں اتار دیتا تھا اور آج کل ایک استاد کے پاس فوج ہے شاگردوں کی سنیے تو آپ اس کو سمجھتے تو ہے نہیں شاگرد بھی تو ایسے ایسے لوگ آئیں آج ان سے شاگرد ہیں کل ان سے شاگرد ہیں نہیں ایسا ہے ماں یہ جو بلے بلے سکول و کولیج ہے اس میں تو 6-7-7 سال تک متواتر لوگ سیکھتے ہیں بھائی تو ایسے لوگ بھی تو ہیں دیکھیں آنکھ کھول کر سوریلے ہیں بس سوریلے ہیں وہ نہیں ایسا ہے تعلیم بھی تو ان کی تعلیم اچھی نہیں ہے کتاب دیکھ لیا انہوں نے بن گئے خان صاحب کہ میں تو بہت مچا خیال کا آدم میں بہت گنئی آدمی ہوں یہ بات ہو گئی ہے اب تو استادوں کی قدر کہا پہلے کی اچھا یعنی جو واقعی استاد ہیں یا جو اچھے شاگرد پیدا کر سکتے ہیں ان کی جو قدر ہونا چاہیے وہ آج کل نہیں ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں لوگ دو مہنہ سیکھا اور چاہ مہنہ سیکھا اور استاد سلام آلکھوں استاد نہیں اب نہیں میں ایک بات نہیں سمجھا رہا ہوں یہ جو کتاب کا ذکرہ ہے نا تو کتاب پڑھ پڑھ کے جو گانا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں اس سے کچھ قصر رہ جاتی ہے کیا اب تو استادوں کی کوئی عزت بھی نہیں ہے بیٹھے بیکار کی طرح کو بھاس کر رہا ہوں آپ ایسی بات کا بھی کہ آپ کی عزت ہے تب ہی ہم نے آپ کو بلایا ہے نہیں ہم کو آپ نے ایک ایک یاد کر دیا ایک کو بڑی مہربانی آپ کی نہیں مالش ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ کے استاد کے پاس بھی ایک ہی شاگرد تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی ہم لوگوں نے اپنے ایک ہی استاد سے سیکھا کہ اتنی عمر ہو گئی تب ہی کسی سے سیکھا نہیں چیزیں پسند آ گئی بلا لیا استاد نے کہہ بچہ سیکھ لو ان سے اچھا بڑی مہربانی اچھا اور استاد نے بہتوں کو نہیں سکھا ایک کوئی سکھا آپ کو استاد نے بھی تو ایک ہی شاگرد کو بتایا آپ کو بتایا بہتوں کو نہیں بتایا نہیں نہیں اس کے معنی یہ ہوئے جہاں تک میں سمجھا کہ استاد کی نظر بھی ایک یا دو شاگردوں کیوں زیادہ زیادہ رہ سکتے ہیں اچھا اگر استاد کو دس یا پندرہ یا بیش شاگردوں دیر جید ہیں تو وہ کس کس کو سکھائے گا یہ تو آپ بھی آج دیکھیں استاد کے شاگردوں میں پچاس شاگرد ہوتے ہیں مگر نکلتے ہیں ایک ہی دو تو آپ کے استاد کی تو ایک ہی شاگردوں کو اچھی نکلی یہ کیا بزید پہلے سواب سے ہم نے کہہ دیا ایک ہی دو نکلیں گے سب سلیلہ نہیں نکلے گا سب گانے والے نہیں نکلیں گے زہر ہے زہر بات زہر بات ہے تو کتاب سے کر سکھیں تو نکلائے گا کوئی کتاب کی کونسی بات ہے کتاب سے لوگ دنیا سکھا رہی ہے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر بات آئیے میں نہیں سمجھا ادھر کا ادھر سے وہ سیدھا الٹا انترا کچھ آستائی کچھ اچھا آپ کا مقصد یہ ہے انترا کہیں اور کا پکڑ لیا آستائی کہیں اور کی پکڑ لی بس منجا کہیں اور کا پکڑ لیا تو آج کال استاد بھی تو سے نکلے ہیں اچھا خیر سب اچھے ہیں بیشارے اپنا پیٹ کر رہے ہیں مگر یہ اچھا ہوا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بھئی شاگرد میں ایمان ہونا چاہیے اسے محنت کرنا چاہیے استاد کی اس پر مہربانی ہونا چاہیے اور وہ موقع ہونا چاہیے کہ شاگرد سیکھ سکے اور استاد سکھا سکے یہ ہی مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے لوگ تو ایسے نکلے ہوئے ہیں جی اب کسی کو کوئی چیز بتلا دیا جائے کہ بھائی یہ چیز ان کی فرانچی ہم نے سیکھا ہے تو کہیں گاں ہیں یا کہیں بجائے یا کچھ اوہ 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 انہوں نے تو جھوٹ موٹ کا یاد کر دیا انہوں نے سکھایا تھوڑی ہے یہ بات ہو گئی اب تو استادی شاگردی سب ختم ہو گئی اپنے خاری بس باتیں باتیں رہ گئی ہیں اچھا تو بہرحال آپ کے استاد نے جو آپ کو تعلیم دینا شروع کی میں پھر وہیں آ جاؤں تو شروع میں آپ کو کچھ سرگم کہلوائی یا چیز کہلوائی بغیر سرگم کہلوائی کیسے تعلیم شکر ہوگی خیال تھوڑی کوئی بتا دیتا ہے میں نے سنا یہ ہے کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ کچھ گلوائی کہتے تھے سرگم کرنا تو اے بھے سرگم تو کھول کرتے ہیں ایسے کبھی یہ ہو گیا کہ نابت آئیے اب دیکھیں بیسی بات ہے یا اللہ کہ وہ اتنے سب سرگم کرنا تو کھول ہے یہ جو گاغا ماما پاپا کرتے ہیں ہمیں کہاتے تو استاد نہیں ہوں گے وہ فالتو استاد ہوں گے کہیں کہ آئے ہوئے اس نے آپ کا خیال ہے سرگم تو آنی چاہیے لے بھانا کسی شروع کریں اچھا آپ کو یہ یاد ہے کہ شروع میں انہوں نے آپ کو کیا کہلوائی تھا سرگم اور اس کے بعد اس کے بعد تا پھر سرگم کہلوائی پلٹے کہلوائے پلٹے کہلوائے اس کے بعد گانہ بتلایا خیال بتلایا اچھا پلٹے جو کہلوائے وہ تھارٹوں کے حساب سے کہلوائے سرمکہ ہر آئی کہہ آئی 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 آہ آئی بہروں کی کشبتہ آیا ہوں گے نا آج آئیہ اگر آپ کو ایسا یاد ہے شروع میں کون سی چیز آپ کو کھلای ایک چیز بندش بندش سرگم کہلوایا تھا پہلے بندش تو نہیں نہیں وہ تو پہلے سرگم تو ہو گئی اب اس کے آگے پھر کیا کہلوایا اس کے بعد چیزیں بتلائیں ٹپے انکیر میری تاریح اچھا ٹپا ہم کو کہلوایا ہے آج اچھا شروع میں ٹپے سے بہت شاہد اور ٹپے انکیر تاریح ہماری ہائی ہے اسے تو ہم نے خیال بھی گایا ٹھومری بھی گایا دادرا بھی گایا ہر چیز گا سکتے ہیں جی ہم بلکل کہا سکتے ہیں آپ پر خدا کی گواہ کرم رہا ہے اور استاد کی انہیت رہی آپ ضرور کہا سکتے ہیں تو آپ کچھ شبہ تھوڑی کسی کو اچھا ایک بات بتائیے کچھ مشہور ٹپوں کے بول یوں یوں شروع کے بتائیے مشہور ٹپوں کے جو بغیر گائے ملیا کے راج مال اچھا 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 ٹھیک ہے قائم ہے یہ تب پہ ایمال میں اچھا ٹھیک ہے میں سنوں گا ابھی آپ سے اچھا اور اور کسی چیز کے تب پہ کافی میں ہاں کافی میں یہ کسی اور چیزوں میں اچھا 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 چیز بتائیے یہ بنارس والوں کے تھومری بڑی مشہور ہے یہ سبھی تھومری بڑی اچھی جاتے ہیں کیا ہو بھی ہے بنارس کی تھومری میں بڑی ملکی پورا بانکی تھوڑی بڑی مانا ہی میں گائی جاتے ہیں پورا میں طور بھی شہر ہے بنارسی توڑی معجبہ ہے نہیں مٹ باردام تکیوں اس کے مطلب مٹے ہیں تو بڑی پوڑی پڑی میڈرس ہے کی نیرس ہو گیا اور گیا جی وی ساتھا مطفر پورا نا کو فی drop 대ین اکان کون شہر ہیں سب جگہ تھوڑی ہم جا کے پعدہ ہوئے ہے آپ تو پیدا ہے آپ تو سب جگہ پیدا نہیں لیکن پورا بنگ اچھا تو بہنرس کے آس پس کے شہروں میں کہاں کہاں تھوڑی ہی اچھی گئی گئی بیہار میں بھائی پورا بنگ ہے جیسے گیا جی کسی گیا میں مرد میں گایا میں سے الہاباد میں بھی وہی گانا وہی وہی تھومنی لگائیں گے زہر بات ہے لیکن ایسا ہے کچھ خو اور بو الگ ہوتی ہے اب بنارس بنارس ہے الہاباد الہاباد ہے گیا گیا ہے انگ وہی صحیح مرگائکی میں نہیں ہیں اسے گائکی میں الگ نہیں ہے اب لکھنوں میں دیکھئے لکھنوں کی تھومنی الگ ہوتی ہے پنجاب کی الگ ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے ہم تو ہم تو عطا ہی آدمی ہیں ہمیں تو بتا دیجئے تو ہم بھی آئی ہیں مگر دیکھئے ہم نے کسی کا بناس پورا بانگ بس وئی میں آپ کو سکتا سکتے ہیں اور میں نہیں کچھ جانتی ہے تو لکھا لوگ کچھ اور پر ایوٹی یہ ایسا ہی ہوتی ہے جیسے بناس پر ہمگر گائی کی الگ ہوتی ہے گائی کے لگو کوئی ہو تو میں اس کو کہوں گا 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 سنا دے آپ مگر مجھ کو تو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں بھی ہم تو بنا رس کے ہیں اور بنا اس کے ٹھومری ہم سے سن لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات اتنی سی ہے سیدھی ساری بات اچھو ٹھیک ہے اچھا پنجاب میں جو ٹھومری گائی گئی تو یہ کب سے گائی گئی اب خدا جانے خدا جانے بندہ بھی کچھ جانے نہیں ہم تو پنجاب میں رہے نہیں نہ ہم پنجاب کو جانے دیکھئے یہ دلی ہے ہم میٹھے بات کر رہے ہیں تو یہاں آپ بھی تشریف نہیں میں بھی آگیا اس طریقے سے پنجاب میں آپ رہی ہوں یا نہ رہی ہوں پنجاب کے کچھ اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو کہتے ہوں کہ ہم ٹھومری گائی کسی سے ملک کی گائی کی تو میرے گلے میں ہے ہم کو پورا بنکا ہمارے پاس ہے آپ سن لیجئے ہم سے ظاہر ہے میں تو ابھی سن رہا ہوں آپ سے نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں اور جسے پنجاب ان کے بارے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ٹھومری گاتے ہیں وہ ٹھومری آپ کو کسی لگتے ہیں اچھے ڈنگ کی ٹھومری گائی گئی ڈنگ کی ٹھومری گائی گئی پنجاب کی ٹھومری گائی گئی پنجاب نہیں گاتے تو وہ ہی تو گا لیتے ہیں گا لیتے ہیں آپ گا لیتے ہیں میرا میرا گا نہیں نہیں ادھر جاتا تو کیا کروں آج کل ایسا ریواج ہو گیا ہے سننے میں جایتا ہے اچھا ٹھیک ہے خدا لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیت ہے بھی خلوض بنا رہنا چاہیے جی زہر بات ہے تو اچھا یہ کبھی آپ کو غزل سے شوق رہا گانے سے شوق تو نہیں تھا کبھی کبھی کسی نے کہا دیا کہا دیجئے تو ایک شہدہ دیا جسے راجہوں نے یا نوابوں نے اچھا آپ دیکھیں چلی بنا رس کے رہنے والی ہے یہ چیتی جو ہے چیتی یہ اسو کیوں کہتے ہیں چیتی یہ چیت کے مہینے میں گایا جاتی ہے اور چیت کیوں کیا بات کیاتے میں مضمون کیسا ہوتا ہے چائت کا جب مہینہ ہوتا ہے اس میں چیتی کہیں جاتی ہے اچھا تو اس کا مضمون میں کیا بات کہی جاتی ہے بس یہ ہی ہے یہ یہ چھنیا موٹیا ہرائے گہ لی راما اچھا آچھا آچھا اچھا آچھا تھے اور یہ کجلی کجلی تک پانی برستا ہاں ٹھیک ہے وہ بھی کہی جاتی ہے اس کا بول کس قسم کے ہوتا ہے جھلنیاں باری ری دیا دیا جھلنیاں باری ری دیا اچھا ٹھیک ہے مشہور چیز ہے اچھا یہ بٹوہیا کیا ہوتا ہے بٹوہیا بٹوہیا کیا ہوتا ہے کچھ بنا اس کی طرف یہ تو نہیں تھا وہ بیر بٹوہیا جیسی چیزیں ہیں وہ بٹوہی جو راستہ چلنے والا ہوتا ہے نا اس کو بٹوہی کہتے ہیں یہ سمجھے نہیں سنا میں سنا اچھا آپ نے سنا میں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ذکر سنا ہے کہ بھائی وہ کوئی جسے مائیں بہنیں گاؤں آؤں میں گاتی ہیں کچھ اس کو چیز ہوتی ہے وہ تو دھرکائی جاتی ہے بیار کی طرف بیار کی طرف ہاں آئی نا بات آچھا گائی جاتی ہے نا اسے بٹوہیا کہتے ہیں تو آپ نے بھی فرمایا تھا نا کہ پورا پورا سبیت اسے مظافر پر ہے گیا ہے بنا رہا ہے تو میں نے اسے چونی تھوڑی ہے وہ نہیں تو مگر بٹوہیا تو ہے وہ نہیں نہیں اچھا وہ اچھا خیر آج کل جو بھی گانہ بجانہ ہو رہا ہے آپ کا کیا یہ tớiگا ہے یہ جو ہے گانے بجانے کی ترقی ہوسٹے یہ کہو گو ہمارے ہندوستان میں تو اتنا ترقید گانے بجانے کا کوئی ذکری نہیں تھا تو بہت زیادہ ترقی ہوگئی اچھے گانے والے بڑھ گئے یا بہت گانے والے بڑھ گئے اچھے بڑھ گئے ہیں اب بہت بڑھ گئے تو اچھا بہت بڑھ گئے گانے بجانے والوں کی تعداد بڑھ گئی اب تو دیکھئے گھر گھروں میں گانا بھئی ہم ایسے گانے کی بات کر رہے جس میں تاثیر ہو سر میں ذرا اثر ہو دل کو چپ کے ایسے گانے تاثیر کہاں لائے گا تو کیسے آئے گی تاثیر تو سب ختم ہو گئے کیوں بہت سے جو لوگ گانے لگے اچھا مان لیجئے کچھ تو ہوں گے اللہ کے بندے نہیں نہیں چلتا کہتے اچھے چھ لوگ کچھ تو ہیں کوئی چیز ناپید نہیں ہوتی اللہ میں آکے نہیں اب بھی ہیں خدا انہیں رکھے